موسیقی آتا ہوں اسی سمیں کپل منی کو پوچھنے کو گئے اس قطعہ کا عدیات مپٹ یہ ہے گنگا بھکتی ہے بھکتی کو کیسے دھارن کیا جا سکتا ہے یہ رہا تو کوئی گروہ ہی بتا پائے گا یہ سمادھان کوئی گروہ کرے گا گرجنوں کے بنا کیسے بھکتی پرات کی جا سکے گی کلپنا بھی نہیں کی جا سکے منتر تو سگرے کتابوں میں لکھے ہیں لیکن وہ فلی بھوٹ تو وہ تب ہی ہوتا ہے جب وہ گروہ کے موں سے نکلتا ہے جب وہ ہے بتاتے ہیں وہ ہی تب ہی سپلی بھوٹ ہوتا ہے بھکتی کو دھارن کرنے کے لیے گروہ کا ایک سامراجہ ہے تو گردیو کے پاس میں پہنچے گروہ جی نے کہا کہ مہا دیو کو پرسند کر لو کیونکہ گنگا کو دھارن کرنے کے لیے مہا دیو کی جرودہ گنگا بھکتی ہے اور آپ کسی بھی دیوی دیو بتا کے پویاری کیوں نہیں ہے یادی شنکر کے لیے آستہ نہیں ہے بھکتی نہیں آئے گی اور ہوں ایکہ گھتمت سوائی کھوں کر جوری سنکر بھجن بینانر بھگتن پاو ہوں موری جہی پر کرپان کر ہی پراری سون پاو مونی بھگتی ہماری جس کے اوپر مہا دیو کرپا نہیں کرے گا اس کو بھگوان کی کبھی بھکتی نہیں مل سکتی ایک دن میں نے بولا ایک لوٹیا سور دیوتا کو چڑھاتے ہو تو ایک لوٹا مہا دیو کو ضرور چڑھائیے اس گنگا دھر کو چڑھائیے اور آنند دیکھئے بھجن میں کتنا من لگتا ہے ایک دن میں کنی کو پوچھ رہا تھا میں نے کہا چاچا تم یہاں تو سب یا تم میرے چاچا ہیں یا تاؤو ہیں بابا لوگ ہیں میں نے کہا تم آرتی میں نہیں آتے ہنومان جی کی آرتی میں کہا کرے منہ ہی نہیں لگتا گیارے وجہ تک دروازوں پر لوگوں کے یہاں بات کرنے میں من لگتا ہے لیکن ہنومان بابا کی آرتی میں من نہیں لگتا من لگائیے بھگوان شنکر کو ایک لوٹا پانی آپ چڑھا کر کے دیکھئے ہیسور کے درواز سے کبھی الگ نہیں ہو پاؤ گے یہ سنکر کی مہمہ ہیں یہ بھگوان مہا دیو کی بڑی بسرستہ ہے بھگوان شنکر کو دھیان میں لیا ان کا یجن کیا بھگوان مہا دیو پرکڑ ہو گئے شنکر جی پرکڑ ہو گئے بھگوان بولے نانتنے کا برم برویات بیٹا بردان مانگو کیا چاہیے تو کہا پربو جی آپ یہ کرپا کر دیں کہ ماں بھگوٹی گنگا کو اپدھارن کر لیں ماں گنگا کو سوکار کر لیں آج بھگوان شنکر نے اپنی جٹائے کھولی گنگا برمہ کے کمنڈر سے کڑکار کی آوار کرتے ہوئی مہا دیو کی جٹاؤں میں چل کر کے آئی نام ہو گیا بھلے جٹا سنگری مہرانی کی جائے ہو نام جٹا سنگری ہو گیا کئی دن ہو گئے تھے سب کی جٹاؤں میں گنگا کو پوچھا گیا ہے کہ بھگوان بھگیرت نے کہا گنگا جی کو بار نکال دو بار نہیں نکالوں گا اس سے مجھے بڑی سانتی ملی ہے بھگتی سے سانتی تو ملتی ہی ہے تو بھگیرت نے کہا تمہاری سانتی کے لیے ہماری تین پیڑی پدار گئی ہوں گی آپ گنگا جی کو باہر نکال دو تب بھولی نانت نے کہا میں دیکھتا ہوں نا کہ اس کا کتنا بے گئے سوچ رہی دھی کہتی دھی کہ میرا بے کون دھارن کرے گا بھگیرت نے کہا وہ تمہاری دونوں کی آپس کی لڑائی ہے مجھے پربجوں کا ادھار کرنا ہے گنگا جی کو باہر نکالی ہے اور اسی سمیں جیسے ہی اپنی جڑاؤں کو مہا دیو نے نچوڑا ہے کل 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 رب کی آبار کرتی ہوئی ماں گنگا پتھوی پر چل کر کے آگئی ہے گنگا جی نے اس مرتو لوگ کا پہلا اسطان چھوا اس کو آج گنگو تری کے نام سے جانتے ہیں اترا کھنڈ میں اسطان گنگو تری کے نام سے ہے مانوی جیوان ملا ہے تو اس اسطان کا ذرسن ضرور کیجئے جس اسطان پر بھگیرت راجہ نے تب گیا وہ اسطان بھی آج وہاں پر سبچتا تھا آگے بھگیرت پیچھے گنگا پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو گنگا جی تو لپت ہو گئی گنگا جی یہ ہی نہیں پیچھے ایک مہاتمہ جی آ رہے ہیں جن کا نام ہے جہنور اسی جو کہ ہمارے پرخیں ہمارے پوروج ہیں جہنور بھگیرت نے مہاتمہ رسور جہنور کو پوچھا گروہ جی آپ نے گنگا کو دیکھائیں گیا کہا پیاس لگی تھی پیٹا تو ہم تو گنگا کو پی گئے ایک بابا کو پیاس لگی وہ سمودھر پی گیا اگست بابا اور جنہیں پیاس لگی تو گنگا ہی اٹھائے کے آنچمن کر لو گنگا جی کو بھگیرت نے کہا تو ہی پیاس ہو جائے ہوئے کہ ہم نے تب کرو ہوگا گنگا جی یہ نکال دے بھگیتا ہے